ملکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور جو معاملہ چل رہے ہیں عدالتوں میں عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملا ہے حکومت اسے اتفاق نہیں کرتی اور تنقید بھی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی حکومت کل جو ہے احتجاج کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ ڈی چاک پر ہی احتجاج جرائیٹ زون پر احتجاج کیا جائے گا آپ کے جانے باتیں عدیل وڑای صاحب کوئکلی رسپونڈ کیجئے گا کچھ ایسی خبریں بھی ہیں حکومتی ذرائع سے کہ دفعہ ایک سو چوالیس کا جو نفاظ ہے اسے اس میں کچھ نرمی کرنے کی حکومت جو ہے ارادہ رکھتی ہے یہ پیغام کیا جائے گا دیکھیں پھر یہ جواز ختم ہو جائے گا نا کہ اگر خود آپ نے ایک ریاست کے ادارے کے خلاف احتجاج کرنا ہے اس کے لیے آپ دفعہ ایک سو چوالیس نرم کر رہے ہیں یا اس کو معتل کر رہے ہیں اور جب عمران حان یا کوئی دوسرا اس طرح کرے گا اس کی مرتبہ دفعہ ایک سو چوالیس لگ جائے گی تو مشکل فیصلہ حکومت کے لیے ابھی یہ مولانا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو اب سپریم کورٹ سے ڈی چوک تو جا چکا ہے کہ اس کو ریڈ زون سے باہر لے جائے جائے تو ابھی جو انتظامیہ کو انہوں نے درخواست دی تھی اس درخواست پہ انتظامیہ نے کچھ دیر کے لیے اس کو موخر کر دیا ہے صحیح کچھ دیر کے لیے اسے موخر کیا ہے حسن آپ کیا صورتحال بنتی بھی دیکھ رہے ہیں حکومت جو ہے خود ہی احتجاج کر رہی ہے خود ہی مشورہ دے رہی ہے کہ جناب اسے جو ہے ریڈ زون سے باہر منتقل کر دیا جائے یہ احتجاج کتنا فائدہ مند ہوگا حکومت کے لیے یہ نقصان دے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے خلاف اس طرح کا جو ہے وہ دھرنا دینے کا اعلان بنیادی طور پر حکومت میں جلتی پر تیل ڈالنے کے کام مترادف ہے نہ ان کے پاس بیانیاں ہے نہ پرفارمس ہے نہ اکنومک پلین ہے بیڈ اکنومک پرفارمس آئین سے کھلوار کر لیا پارلیمنٹ کو انہوں نے غلط جو ہے اپنے مقاسد کے لیے استعمال کر لیا تظلیل اس کی کر دی اس کو اس کے ساتھ تماشا بنا دیا تو انہیں عدالت لگنے کا خدشہ عمران خان کو ریلیف دینے پر احتجاج آپ خود ہی کل دیکھ لیں کہ یہ پھر کیا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے اس کے خلاف بھی ہم ایک نیا محاض شروع کریں ایک طرف ایک اور محاض شروع ہے سادسل صاحب آپ کے جانے باتیں حکومت جو کر رہی ہے احتجاج کر رہی ہے یہ احتجاج جو ہے کیا گل کھلائے گا اداروں کے خلاف حکومت خود ہی جا رہی ہے دوسری طرف دوسری جماعتوں کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتی ہے اسی بات پر میں آپ کی اجازت سے میں آپ کی اجازت سے عدیل وڑائیت صاحب کی بات سے اگری کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا یہ تو چوبیس کروڑ عوام وہ دو ہزار بندہ جو نو مہی والا نکال دیں تو باقی چوبیس کروڑ عوام تو مولانا کے ساتھ ہے اگر یہ آگئی ڈی چوک کے اندر تو کتنا مسئلہ پڑے گا ہر گھر اس کے لیے امبر آئے گا پاکستان سے عدیل صاحب بلکل صحیح بات ہے ہمیں اس کو روکنا چاہیے کوئی ترلہ شرلہ کرتے ہیں مولانا صاحب کا کہ یار یہ جو چوبیس کروڑ عوام ہے ترے ساتھ چل پڑے گی ایسے نہ کر یار خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو چلنے دے تھوڑا سا میں عدیل صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں